آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینڈیا نیوز چینل حق کی آواز اس مغبر وفد نے سروے نمبر ایک سو اکینو پائی کی میں موجود کم و بیش تین اکر آراد پر جاری تنازوات کی متعلق تحصیل دار مقتل سے ملاقات کی اور دیگر اوقافی جائدادوں کا معنی بھی کیا اس خصوص میں ہمارے ایڈیٹر محمد تقی حسین اور مقام نمائندہ مفتی رحمت علی کی پیش ہے یہ خصوصی ریپورٹ وفد نے تحصیل دار مقتل سے مسکورہ بالا سروے نمبرات میں کسی جائداد کی خرید و فروخت پر روک لگانے اور کسی بھی قسمے کی ریجسٹری نہ کرنے کی درخواست کی اور مقتل مستقر کی اوقافی جائدادوں کی متعلق ریونیو ریکارڈ کی نقل کے لیے تحصیل دار کو درخواست دی بعد ازاں وفد نے سروے نمبر 23 اور سروے نمبر 945 میں موجود وقف ارازیات کا بھی معاینہ کیا اور مقامی اقلیتی خائدین سے بھی ملاقات کی خواجہ فیض الدین انور پاشا اور جاوید ایڈوکیٹ راکی نے کمیٹی نے بتایا کہ شہر مقتل سے مسلسل اور خافی جائدادوں کی متعلق شکایات کی موصولی کے بعد وفد نے مقتل کے دورے کا فیصلہ کیا اور آج بانفس نفیس اور خافی ارازیات کا معاینہ بھی کیا اور اہدداروں سے بھی ملاقات کی گئی اور کہا کہ ان بیش قیمتی ارازیات کی بازیابی کیلئے کمیٹی شب و روز جد و جہد کرے گی اس موقع پر مقام خائدین کے تعاون کی بھی انہوں نے اپیل کی اس موقع پر مولانا عبدالعلیم کوسر محمد جمشید محمد زاہد علی زبیر عرفات شکیل عزیز انچارچ مجلس مقتل ادیگر بھی موجود تھے محمد زاہد علی مکتل حلقہ اسمبلی مستقر پر مقتل شہر سے متحصیل اور مقتل شہر میں مقتل باقافی ارازیات موجود ہیں اور تقریباً سبھی ارازیات پر کسی نگزی کا خبزہ ہے اور کوئی نہ کوئی مقدمے میں وہ ارازیات ادارتوں میں زیادہ دلتے وہ ہیں ان ارازیات کے مطالق محبوب نگر وقف پروڈکشن اینڈ کورڈنیشن کمیٹی کہ اراکین کو کچھ شکایت موصول ہوئی تھی مقتل سے خاص کر سرہ نمبر ایک سو اکینوں میں جو انعام لینڈ ہے اس پر خبزہ ہونے کی بات ایک شکایت کنندہ کی طرف سے کی گئی تھی تو اس شکایت کنندہ کی شکایت پر کمیٹی اراکین نے آج مقتل شہر کا دورہ کرتے ہوئے مقتل میں جو ارازی ہے اس ارازی کی نشاندہی کی اور اس کے مطالق تحصیل دار مقتل سے بھی ملاخت کرتے ہیں یاد داشت حوالے کی اور ان سے نہ صرف چندہ پور جو مقتل سے متاثر علاقہ ہے جہاں یہ سروے نمبر ایک سو اکینوں میں جس ارازی کے میں ذکر کر رہا ہوں وہ وہاں پر موجود ہے نہ صرف وہ ارازی بلکہ سارے مقتل میں جیتنے بھی ارازی آتے ہیں اس کا وقف ریکارڈ کمیٹی نے تحصیل دار سے مانگا ہے تحصیل دار نے فوری وہ ریکارڈ ان کے حوالے کرنے کے بھی بات کی ہے لیکن تھوڑا وقت انہوں نے مانگا ہے تھوڑا وقت کے بعد اس سارے ویکارڈ وقت پورڈیشن کمیٹی کے پاس آئے گا اور اس دومن میں آگے کی کاروائی کس طرح ہوگی اور جو مقتل میں جو وقت پراپرٹیز ہیں وقت جائدادیں ہیں ان کے تحصیل کے لئے کسی اقدامات وقت پورڈیشن کمیٹی کی کرے گی آئیے اس خصوص میں ہمارے رکن کمیٹی جنب خاجہ فیاض الدین انور پاشا صاحب سے دسٹرک وقت پروٹیکشن اینڈ کوارڈیشن کمیٹی کا ممبر ہوں ہم لوگ ہمارے سامنے مقتل تعلقے کے لوگ دسٹرک تعلقے کے لوگ ہمارے سے رجوع ہوئے یہاں کے عراضیات پر ناجائز خبزے کے تعلق سے انہوں نے شکایت کی تو ہم لوگ جیسا کہ ہمارے چیئرمن ڈسٹرک کلیکٹر صاحب اس سے پہلے میٹنگ میں کہے تھے کہ جہاں جہاں بھی وقت پروپرٹیز پر ناجائز خبزے ہوں گے وہاں پہ امیڈیٹلی سروے کر کے اس کے اوپر جو بھی کاروائی ہے کرنے کے لیے انہوں نے میٹنگ میں سب ممبروں کو کہا تھا اسی زمن میں آج ہم لوگ میں اور ہمارے میمبر سینئر ایڈوکیٹ ہمارے جاوید علی شاپ اور کچھ ہمارے ہوجیدار مل کر ہم لوگ مقتل کا دورہ کیے مقتل میں کچھ ارازیات جو انام لینڈ ہے ون نائنٹی ون سروے نمبر یعنی چندان آگر موزے سے تعلق رکھتا ہے تو وہاں پہ ہے سوکے وہ دیکھا گیا اور سروے نمبر تیویس میں پندرہ ایکر ہے اور ہمارے بارہ امام جو روڈ سے متصل ہے اس پہ بھی ہے سوکے کم سے کم ایک پندرہ بیس ایکر کی زمین ہے وہاں پہ بھی فارٹی فائی ایکر نائن فارٹی فائی سروے نمبر پر یہ پوروں کا انسپیکشن کیا گیا اور بھی بہت سے ارازیات ہے جو ہمارے وقت کے ہے صحیح نگرانی نہیں ہونے کے ناتے یہ تقریباً لینڈ گرابرز اور ناجائز خبزے کرنے والوں کی کوشش اس کے اوپر لگاتا ہو رہی ہے اس کے لیے ہم لوگ امیڈیٹلی اس شکایت پر مقتل کا دورہ کرتے ہوئے تحصیل دار صاحب سے رجوع ہے اور وہاں سے پورا ریکارٹ مانگا گیا انہوں نے کچھ ریکارٹ دیا اور کچھ ریکارٹ کے لیے وقت مانگا لہٰذا ہیسو کہ ہم تحصیل دار صاحب سے گزارش کیے ہیں کہ ایسے کوئی بھی ہماری وقت پرابرٹی پر کوئی بھی چیز کا ریسٹریشن نہ ہو آئندہ اور یہ لینڈ گرابرز پر ہیسو کہ کڑی نظر رکھی جائے اور جہاں تک ہو سکے وقت پروٹیکشن پرابرٹیز کا پروٹیکشن دینے کے لیے آپ لوگ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیں اور ساتھ میں میں مقتل پروپر کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ہم کو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت پروپرٹیز کو بچانے کے لیے سب کو متحد ہونا ہے اور آگے آنا ہے کیونکہ ایک دو کمیٹی ممبران یا ایک دو آدمی کے ذریعے سے یہ پروپرٹی بچنے والی نہیں کیونکہ آج کے حالات میں ہم کو اس پروپرٹی کو بچانے کے لیے ہر ایک میں متحد ہو کر آگے آ کر پروپرٹی کو بچانے کی کوشش کرنے کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتے ہوئے آج ہم لوگ جو آ کر دیکھیں آپ کے سامنے گوشے گزار کر دیا ہوں اب اس پر آپ لوگ بھی ایکشن لیتے ہوئے جہاں تک ہو سکے کمیٹی بنا کر آپ لوگ بھی ہو سکے پروپرٹی کو بچانے کی کوشش کریں اب میرے ساتھ شہر مکتھل کے معروف عالم دین اور جو ساماجی جہدکار عبدالعلم کوسر صاحب موجود ہیں آئیے ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ مکتھل مستخر پر کتنی وقف ورازیات ہیں اور آس پاس مضافات علاقوں میں کتنے وقف ورازیات ہیں اور ان پر کس طرح کے جنسے خفزے ہوئے ہیں اور کس طرح اب تک ان آخفی جائدہوں کا استثال ہوا ہے ان سے جانے کوشش کرتے ہیں جی اسلام علیکم آخف کی زمینہ سے مطالق محمدگا ڈشٹیک میں جتنے زمینہ آتا ہیں شاید ہی کئے ہوں گے لیکن اس کی دیکھ بھالنے ہونے کے ویسے سب کے سب دوسروں کے خفزے میں کہے ہوئے ہیں ایک تو ہمارے مکتھل سے بالکل خریب میں اب ہم ٹھہرے ہوئے ہیں جگہ پندرہ سولہ اکر ہے اور آگے جانے کے بعد اوڑے بلور کے پاس وہاں چالیس اکر ہے اور مکتھل سے ہیدر آباد کے سبت میں اگر ہم جائیں تو ایک لینڈ تو مکمل سو اکر کی ہے اور ایک لینڈ چالیس اکر کی ہے اس طرح ناجائز خفزے ہو رہے ہیں اس پہ بار بار ہم آخف پہ اس کی طرف توجہ دلائے تو دفتر میں بھی گئے جب وہ ہیدر آدھ میں تھا متحدہ آندھ رہا تھا جب بھی ہم گئے تھے لیکن آتے وہ لوگ نائبل کے نائم آتے پتانے کیا کر کے جاتے میں تو پھر ان کے ساتھ جا کے آرڈیو کا نارم پیٹ کے جو رہتے ہیں آرڈیو اور کلیکٹر کے جو نائب ہیں ان تک بھی اس کی اطلع دیا درخواستیں میری آس تک رکھی ہوئے لیکن کوئی واضح اور مضبط اقدام اب تک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہمارے خبرستان میں بھی غیروں کا خفزہ ہے اور زمینات پر تو ہی خفزہ اس پر ریجیشن ہو گئے جبکہ ہم ریجیشن آفیس میں بلدی آفیس میں ہر جگہ جا کے ہم اپنے نمائندگی کر کے درخواست دیے ہوئے ہیں براہ باہربانی میں اوقاف کی اس نئی کمیٹی سے گزارش کرتا ہوں بڑی خوشیوی کے کمیٹی بنی اخبارات میں پڑھ رہتے ہیں آج ملاقات ہوئی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ بھئی اس کا سروے کریں اور مسلمانوں کی اس قیمتی جائزت کی حفاظت فرمائے اب میرے ساتھ مجلسی تعدل مکتل کے انچارج محمد جمشید موجود ہیں آئیے ان سے جانے کوئش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بحیشت سیاسی خائد وہ انہاوخہ ورازت کی تحفظ کیلئے کیا اقدامات کیتے ہیں اور کستا کا تاؤ انہوں نے بیگ بورٹ سے حضیل ہوا تھا اور اب جو نئی کمیٹ تشکیل ہوئی ہے اس کے مطالق وہ کیا امیدیں ان سے بابستہ کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد جمشیر علی اے آئی ایم آئی ایم پارٹی مکتل انچارج الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کے وقبوٹ کے پروٹیکشن کے لیے نئی کمیٹی کا تشکیل عمل میں آیا ہے اور آج اس کمیٹی کے کارڈینیڈر انچارج آنا ہوا یہاں پر اور یہاں کی زمینوں کو دیکھنا ہوا ہم اب تک جو بھی کام کیے ہیں یہاں کے وقبوٹ زمینات ہوں دے یا اس کے علاوہ خبرستانیں ہوں دے مکتل ایک ایسا شہر ہے جہاں پر حصے زیادہ آپ کو وقف لینڈ ملیں گے جیسے کہ اب آپ جہاں پر ٹھہرے نائن فارٹی فائے گزیستہ سال اس میں ان لیگلی کنسیکشن ہو رہا تھا اس کو روکنا ہوا یہاں کے نوجوان اور ہم لوگ روکنے کے بعد یہاں کے جو انیسپیٹر جو تھے محمد غوث ان کا آنا ہوا انہوں آنے کے بعد دیکھیں اس کے بعد پھر کیا ہوا پتہ نہیں پھر اس کے بعد کاموں کو روکتے ہوئے بھی پھر یہاں پر ریشٹیشن ہوتے جارہے اور اس کے علاوہ یہاں پر تعمیری بھی چلتے جاری یہ گزید ہے اس کا نائن فارٹی فائے پھر بھی یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں پوچھنے والا نہیں یہاں کے علاوہ نارنپیٹ روڈ پر ٹو ففٹی فائے کے وہاں پر ایک لینڈ ہے اور ایک ون نائنٹی ون ہے اور تھوڑی دور پر جائیں مقتل سے تقریباً ایک اٹھارہ بیس کلومیٹر پر وہاں پر بھی زمین ہے ہماری چالیس اکر زمین ہے اور ہیدر آباد ہاوے پر ایک سو اکر زمین اور اس کے علاوہ یہ خزیم ایدگاہ ہے یہاں پر نگرانی رکھنے والے ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ملے ایک وقبورڈ نسپیٹر تھے غوث ان سے تو کچھ ہونا ہی سکا اب امید کرتے ہیں کہ اب جو نئی کمیٹی بنی انشاءاللہ ہمارے وقبورڈوں کو حفاظت کر کے یہ صحیح جو غیور مسلمان ہیں ان لوگوں کو لیس کے طور پر رکھ کے یہاں پر بے روزگار جتنے بھی مسلمان نوجوان ہیں اور چھوٹے موٹے کاروبار والے ہیں ان لوگوں کو یہ لیس پر دے کے ان کی روزی کا ایک ذریعہ بنائیں گے بلکر میں امید کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ نئی کمیٹی سے یہ یہاں تک ہی نہیں بلکہ آگے بھی اس کو پورا ہر ہمیشہ آتے ہوئے اس کو نظر رکھتے ہوئے یہاں پر بھی ایک کمیٹی عمل میں لائے تو بہتر رہیں گا صبح بارہ بجے سے لے کر اب تک وقف پروڈکشن کمیٹی کی جانب سے تمام راجعت کا مغرب کا وقت ہے اور اب یہاں پر ان کا معنی ختم وقف مقامی مسلمانوں سے بھی جو مسلم قائدین یہاں پر آئے تھے ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے محکمہ وقف کے جانب سے کوئی خاص مدد نہیں ہوئی ہے اب یہ تمام لوگ وقف دسٹرک وقف پروڈکشن اینڈ کورڈنیشن کمیٹی سے تمام ممید واپستہ کیے ہوئے ہیں اور کمیٹی کے راکن بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حتل مقدور جیتنا ہو سکے وہ کوئیش کرتے بھی انہ آرازیات کے تحفظ کے لئے کام کریں گے ویڈیو جنرلی سید اشفاق شاہ اور میرے ماوین محمد رحمت علی کے ساتھ میں محمد تخیو زند سیٹی نیوز حق کی آس